السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اپنا عبدالرب مغل اور آج میں آپ کو جس مقبرے کو دکھانے لائے ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کو نوٹ ریکومینڈڈ ہے آنا تمام ٹوریسٹ حضرات سے یہ بزارش ہے کہ یہاں پر نہ آئیں کیونکہ یہاں پر آپ کے قیمتی جوتے چوری ہونے کا بہت خطرات ہے تو جگہ تو ویسے ایک ریلیجیس جگہ ہے ساتھ میں مسجد بھی ہے احترام کرنا چاہیے اس جگہ کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولنا چاہیے لیکن جو میرے ساتھ یہاں پر ہوا ہے وہی آپ سے کہانی بھی ان کروں گا میرے بہت ہی مہنگے سینڈل چوئی ہوئے ہیں لیکن اس کے برعکس ہمیں یہاں پر کافی اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہمیں یہ مقبرہ دیکھنے کو ملا جو کہ دربارے حضرت عشان کے نام سے مشہور ہے عشان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے تو ان کا اصلی نام تھا سید خاوند محمود نقشبندی یہ پندرہ سو تریسٹھ میں بخارہ میں یعنی کہ اسبیکستان میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام تھا خواجہ سید میر شریف نقشبندی اور ان کے بڑے بھائی کا نام تھا خاوند محمد نقشبندی جو عشان تھے وہ خود تو صوفی صندھ تھے ہی ان کے والد بھی صوفی صندھ تھے ان کے بھائی بھی اور وہ خود بھی اراؤ گئے ان کی نسلے بھی عشان جو تھے ان کی پانچ بیٹیاں تھیں ان کے چھے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے صوفی صندھ جس کو کہتے ہیں ان کی طرح غزاری گمبت تلے تین قبریں ہیں پہلی قبر عشان یعنی کہ خواجہ خاوند محمود کی دوسری قبر سید میر جان نقشبندی اور تیسری قبر ان کے چھوٹے بھائی سید محمود آگا کی ہے یہ جو آپ عشان کا مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ مغلیہ دور کا مقبرہ ہے ان کے ماننے والے جو تھے وہ یہاں پر ان کے ساتھ دفن ہیں یہاں پر کچھ سنگ مرمر کی بھی قبرے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر کچھ شہزادیوں کی یا پرانے شہزادوں کی قبرے ہیں اور ان کے عقیدت مندوں کی بھی قبرے یہاں پر موجود ہیں عشان اپنے اباؤ اجداد کی صوفیانہ تعلیمات سے متاسر تھے اسی وجہ سے اپنے والد کے شہد تھے شاہی کالج میں تعلیم حاصر کی ماہر علم بن گئے 23 سال کی عمر میں اب والد کے انتقال کے بعد پڑھائی مزید چھوڑ دی اور صوفیانہ جستجو پر توجہ دی 1598 میں لاہور واپس آئے لیکن یہاں پر تبلیغ کرنے کی وجہے کشمیر میں سیری نگر چلے گئے اور وہاں پر تبلیغ کی اور اپنے کئی فالورز بنائے بعد ازہ ان کو مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار سے دعوت آئی اور بادشاہ جہانگیر ان کا مرید ہو گیا جہانگیر کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا شہزادہ خورم یعنی کہ شاہ جہان آیا اپنے دور حکومت میں تو 1636 میں اس نے عشان کو دہلی سے نکال دیا عشان نے اپنے زندگی کے آخری چھ سال لاہور میں گزارے اور شاہ جہان نے بعد ازہ ان کے لیے یہاں ایک محل بنوایا جو کہ ان کا بعد میں مقبرہ بن گیا 1642 جب عشان نے وفات پائی وہ شاہ جہان کا دور تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے یہ شاہ جہان نے بنوایا تھا اس لیے یہ مغلیہ ترس کا مقبرہ نظر آتا ہے ہمیں 79 ایئرز کی عمر میں عشان نے وفات پائی تھی 4 نومبر 1642 کو اور اس وقت کا جو شہنشاہ تھا وہ شاہ جہان تھا اس وقت کے ان کے لاہور کے گورنر وزیر خان جو تھے وہ بھی عشان سے عقیدت رکھتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ باہر کی طرف دیکھیں عشان کے مقبرے کے باہر بھی کئی عقیدت مندوں کی قبرے موجود ہیں